مخمانتری یوگی عدتنات کا منگلوار کو بھارت سیوہ شرم میں آگمن ہوا بنگالی سماج کے میلاؤں نے شنگ بجا کر ایوام پوشپ ورشا کر کے پردیش کے مخمانتری یوگی عدتنات کا سواگت کیا تدپس شاد سوامی پروانند جی مہاراج کی پرتیمہ پر پوشپ ارپت کیا بنگالی سماج کے لوگوں نے مخمانتری کا مالے ارپڑ کر سواگت کیا ایوام گروہ جی کی پرتی مورتی اسمرتی حچی نے دیا بنگالی سماج کو سمبودت کرتے ہوئے مخمانتری نے بھارت سیوہ شرم کے سنس تھاپک سوامی پروانند جی مہاراج کے جیون کال پر اپنے ویچار رکھے ایوام ان کے ادیشوں کے بارے میں پتایا تھا پشم بنگال ایوام اتر پردیش کے ہونے والے دردہ پوجہ محصو کے تلاتمک چرچہ کی سی ایم یوگی نے کہا کہ اگر بنگال میں اسی پرتیشت ووٹ پڑھ سکتے ہیں تو گورپور میں کیوں نہیں آپ لوگ اپنے اگل بگل اپنے رشتے دار پرمیتروں کی ایک ٹیم بنا کر اس کا موبائل نمبر رکھیں صبح صبح فون کریں اسے بتائیں کہ آج متدان ہے سشکت بھارت کے لیے مضبوط سرکار کے لیے جو بھارت کی رچھا کر سکے نئے بھارت کے نرمان کر سکے انیس مئی کو اپنے مطادیکار کا پریوگ کرتے ہوئے راشت نرمان کے مہاپر میں سمیلیت ہو کا سشکت بھارت کے نرمان کے لیے اپنا ووٹ کریں بھارت کو غلام کرنے والے انگلینڈ میں مہیلاؤں کو ووٹ دینے کا ادھکار انیس سو چھپن میں دیا تھا لیکن بھارت میں مہیلہ پروشہ سبھی کو انیس سو باون میں مطادیکار کا ادھکار دیا گیا تھا اس اوسر پہ ہندو جوائینی کے پردیش مہامندری انجینئر پی کے مل پور مہاپور ڈاٹر ستیا پانڈے کرونڈا رائے چودری پرشاند چٹر جی سہید سیکڑوں کے سنکھیا میں بنگالی سمیتی کے سدسے موجود رہے موسیقی 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 ہماری بہت سب سے سب سے سمباہ کرنے کا یہ بہت سب سے پھارت گناہ ہے میں سب سے پہلے تو سوامی مسکرے سارمزی مراج اور دکٹر مرنان شپردی جی کو میں ہر تیسے سب دوات دیتا ہوں کہ ہمیں ایک سنکسپ سوچنا اور کارکرم بنا کر کے آپ سب سے ملنے کا اور سمباہ کرنے کا یہ بہت سب سے دیتا ہوں بہت سب سے سرمزی کے ساتھ گورک سلیٹ کا کیا سمند ہے یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سیوا سرمزی کے سانگلے کے سامان کا بھاو رکھنے والے کسی انہی مرکت کو اور اس سے جانکاری ہوگی کہ آج سے لگ بھر ایک سو ساٹ سب سے پہلے یعنی انیس سو پارہ میں سوامی بڑھماند جی نے گورک سپیٹ میں تبکالی یوگی راج بابا کمپھر ناج سے یوگی دکھا دی اور اس اسمیرتی میں ایک سو برس پون ہونے کے احسر پر ستانتی برس احسر پر حرصی وسترمسن کے پورے دیش کے کرنیوگیوں نے سنیاسیوں نے گورک سپیٹ میں آ کر کے بابا مبھیر ناج جی کے پتی اپنی سنفہ کو بھی دکھتے دیا ایک بھامناتما کرسطہ گورک سپیٹ کا حرصی وسترمسن کے ساتھ اور اگر سوامی بڑھماند جی مہارس کے پارے میں آپ کو جاننا ہو تو سنسوچ بھالک کے ایک سنیاسی کے اندر راستر پر کے راستر پرین کا کیا بھاؤ ہونا چاہیے ایک سنیاسی کا واسنے بھی پرتبے کیا ہونا چاہیے بھیان کو آگے وڑھایا یہ دو ملن مندر کے ماتھیم سے کوئی بانگا کے اندر کوئی دیش کے اندر بیابت جتنا کو جاکرت کیا دے تو کوئی دیش کے اندر بھالک سیوہ سرم سکھ کے ماتھیم سے سیوہ کے اپنے کامیوں کو بھی جس گتی کے ساتھ ایک نئی کو چاہیوں کو آگے وڑھایا وہاں آج بھی بھالک کے لئے پورے دیش کے لئے اور بھالک کی اوسکیٹ سماج کے لئے آج بھی بہت ہم کرنی یہ بنا ہوتا ہے سنسونج اگر شوامی پڑھوانانٹی کی باتوں کو اس دیش نے آزادی کے پہلے سمجھنے کا پریاز کیا ہوتا اور اس کربیوں کی سنیاسی کی ساننا اور ان کی سپنی کے پڑھاو کو سمجھنے کا پریاز کیا ہوتا تو سنبھاوتا پانکلا دیش کبھی نہیں بنتا بلکہ ایک اکھنڈ بنگار ہم سب کے سامنے ہوتا اور جو کچھ آج بھی بنگار کے پر ہو رہا ہے اس پرکار کی گھڑناؤں سے ہم بنگار کو بچا سکتے ہیں بھالکنان جی آج ہے دو بر سے پہلے بنگار کے پر ایک ساتھ درگا پوجہ اور مہربان کا کارکن پڑھا بھالکنان کی سرکار نے درگا پوجہ کے کارکن کو روک لگا اکتر پردیس میں بھی تھا لیکن میں نے یہاں بھی روک نہیں لگائے میں نے کہا بھی درگا پوجہ کا کارکنان کی تسلیم کی کارکن روک نہیں سکتے یہ پراشید پرام جنا ہے کہ کارکنان پہلے ہوں گے اور ان کارکنان کو ہر پردیس کے پرمیشن ملنی چاہیے سرکسہ ملنی چاہیے اور کوئی ان کارکنان نے جس طرح بیتا کرے گا تو اس کی خواب لہت سکت کر رہی گا میں نے پرساسن پر اس گارے نسمس پہ کہا یہ پرساسن کی جمیداری بنتی ہے کہ وہاں ان کارکنانوں کو سمسل سمپن کرے کر کے آپ اس میں سنباد استعمال کرے جہاں پر درگا پوجہ کا کارکنان جس سمیں ہے محرم کے درست ایک گھنٹے پیچھے چلے جائیں یا ایک گھنٹے آگے چلے جائیں لیکن آبس میں تکراہت کی موضت آنے کا ہے اس بارے میں سلسل کریں گے اور مکتر پردیس میں جو بیوستہ بنی جب کچھ بھرتگان بنگان کے احتر ہائی پورٹ میں گئے وہ ہائی پورٹ نے اس بارے میں کہا اگر اکتر پردیس نے درکہ پوجہ بیجیہ نصفی اور محرم ایک ساتھ ہو سکتا ہے تو بندگان کے در کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور بندگان کے سرگار کو پڑکار لگائیں کہ وہ اکتر پردیس یہ دے کے اکتر پردیس کر رہا ہے اگر اکتر پردیس یہ دے کے درست اکتر پردیس کر رہا ہے میں نے کہاں پڑک یہ ہے کہ سوامی پڑھوانا جی آراج اس باہت کو بہت پہنے سمجھتے تھے جانتے تھے اور اس بھاو کے لئے انہوں نے اپنے سمیاسیوں کو پہنے بھی دیا یہ کارکرم میں ہے ایک سرد وفروس نے پرکر ساتھنا تھی ان کی ساتھنا کا پرنام ہے کہ پریدپور میں جہاں اکتر آسرم ہے رواجم کے سرم کے آسرم میں جہاں ان کی جنب بومی ہے ان کا آسرم ہے وہاں پر کچھ لوگوں نہیں وہ مسلم دیکھ سے جڑے ہوئے تھے پٹر پہنٹی سمجھتوں سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے اس آسرم میں روٹ پارٹ اور موڑھوڑ کرنے کا پریاد سیاں لیکن آسرم سے روٹ پارٹ کر کے تو سامان چیسے اور آسرم کی پونٹری کے باہر آتے تھے ان کو کھون کی اڑتیاں پرارم ہو جاتے تھے اور اس کے بعد یہ سامان واپس کر کے جاتے تھے تو ان کی چاند بس لی تھی یہ سندھ کا پروبہ سوامی پڑھوانا کی اور دیز بھکتی کی بھاما کیا ہونی چاہیے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو جب بھارت سیواسرم سنکا کوئی سنیاسی پوجا کرتا ہے آرتی کرتا ہے تو آرتی کیوں دھوک اور دیبتی نہیں ہوتی ہے آسر سوستر کی ہی آرتی وہاں ساتھ ساتھ سکتی ہے یعنی بھارت کی یا پرمکہ جس نے کہا ہے کہ سستر رکستے راستے ساستر چنتہ روڑت کے اور کچھوں سے اکثر سوہ بھارت کی سنیاس کی پرمکہ میں جسی نے آپ میں ساتھ کیا ہے تو سوامی پڑھوانا جی محراج کی بھارت سنسطہ پر بھارت سیواس کرنسن اور ہندو بھلن گھنٹے پیمز کا ایک پرمکہ کو اگر آیا ہے یہ ایک رسپہ دیس کے پتی بھارت کے پتی ہم سب کے ان بھامنات پر قسم کو آگے اٹھانے کی انسان میں ایک درم پڑی ہے بورپور کا دکھا بڑی اور نہیں جانتا ہے کیانی ساتھ امام بھگوٹی کی موچار کے مستان کا اریجن وہاں دی سکتی ہے اس کی سکتی کے لیگر اس دراجن جگت کا ایک دن کا بھی نہیں ہل سکتا اور اس پرمپرا کو گورک پور میں آدھ سکتی کی ہنوستان کے کارکرم کو ستابچنی کاریجن کے مانتیم سے بھوپیتہ کے ساتھ کیا نہ سکے درگا راڈی نے اس کارکرم کو آج سے سو برس پہلے گورک پور میں پرارم کیا اور آج کی اس پرمپرا شیلی بھرسے آدھے بھٹنے کی بھی تکتی ہے وہی بھوپیتہ بھاؤ آج بھی اس کارکرم نے دیمتی ہے ایک طرح ہماری آردھاکمک اور سانسکرکک ملن سے جڑے بھی آستووں کی خانی کا دوسرا واسطوں میں چائر بھاؤ بھارت سیوہ سرمشت کا ہو ہندو بیگر مندر کا ہو یا پرگا بھاڑی کا ہو ہم ست کا اپنی اس آردھاکمین اور سامجھ ہماریجن کے پیچھے کامتے سے کیا ہم سرکسیت رہیں ہمارا سامج سرکسیت رہے ہمارا دیج سرکسیت رہے ہمارا دھرم سرکسیت رہے یہی بھاؤ یعنی ان سب کے پیچھے پر آپ جائیں گے تو ایک بھاؤ منتبہ آجاتا ہے کہ ہم سب اپنے راست دھرم کی رقصہ کر سکیں اور راست دھرم کی رقصہ کرنے کے ساتھ بھارت کی اندر ہر ناگری کو سکھ اور سانتھی کی بھاؤ ہو اس کے کمیان کا بھاؤ پر سوست ہو راست دھرمگل کی ایک کامنا بھارت سیوہ سرکسن کی سادنا میں تھی ان کے درشل میں بھی ان کے کارکروں میں بھی دکھتا ہے ان کے سیوہ کی پردکوں میں بھی دکھتا ہے اور ترکہ بڑی میں ماں ترکہ کی پوجہ پہنسطان میں بھی راست دھرمگل کی بھاؤنا سبیو نہیت ہوتی میں راست دھرمگل کی بھاؤ ہم سب کے اندر کیسے جاگرت ہو کیونہ بھارت ماتا کی جے بولنے سے بھارت ماتا کی جے نہیں ہو جائے گی کیونہ بیچال سے نہیں اس پرکار کا آچن بھی ہمیں کرنا ہوگا اور اس پرکار کا آچن سب سے پہلا کارکیاں جو دیس کی ہوت میں ہوگا ہم اس پرکار کا کارکر کریں گے اس پرکار کا نینے جائے گے ہم جانے سے چھے سکھا سکھا سا سے اور کسی بھی بھارت سے اوپڑ کر کے جو بھارت کی ہوت میں ہوگا دیس کی ہوت میں ہوگا دیس کی سوٹسہ دیس کی سمردی کی ہوت میں ہوگا ہمارا نینے وہی ہوتا دوسرا ہمارا سنکل کہ ہم بھارت کے ناغرک ہیں ہمارے دوارہ ہم کو بھارت کے سمیتھان کے دوارہ پرتبت جو عدیتار ہے اس عدیتار کا ہم اکثر سا پانت کریں گے اور سب سے پہلا کارکیا کہ ہم سب پر سب مطان کرنے کے لئے جائیں گے اکثر مطان کرنے کے لئے لوگ نہیں جاتے بڑے بڑی چرچائیں کریں گے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی پرائنگ روم میں بیٹھ کر کے سرکار بنائیں گے بھگاڑیں گے لیکن پرکان کرنے نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگتنگ کی پرتی بھی اور راستو ترمک کی پرتی بھی ہم سب کی صحیح سیوہ نہیں ہو جا سکتے صحیح سیوہ کیا ہوگی جب ہم ایک دیس کی ہوت میں خوش لڑے لے کون دیس کو سرکسہ دے سکتا ہے کون دیس کو سفرمی دے سکتا ہے کون دیس کے 130 کروڑوں کی آبادی کے چہرے پر پسالی لاسکتا ہے اور دوسرا ہم اپنے لوگتنگری کا لکارگاں بھی پیوک کر سکیں لوگتنگری کا لکارگاں پیوک ہم انتجار نہ کریں جہاں کہیں بھی ہم ہیں مطابق سوچی میں ہمارا نام ہو سب سے پہلا کار ہے آپ میں سے اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ہر بیٹری کے دو چار پانچ دس بیس پچیس سو دو سو چار سو پانچ سو ایسے مطابق ہوں گے مستدار ہوں گے نادیدار ہوں گے آنے سوچی تک ہوں گے ان کی سوچی پہلے سے تیار کریے موبائل مطاب دیجئے جن میں بھی ایسے بالک مطابق ہیں جن کا نام مطابق سوچی میں سوچی پہلے سے تیار کر دیجئے پراتا جگئے اور سب سے پہلا کار ہے موبائل فون اپنا فون کریے اور سب کو پول کریے کہ آج مطابق ہے لوگتنگر کا پروہ ہے اور اس لوگتنگر کے پروہ میں ہمیں اپنی لوگتنگر کا حصہ ہمیں مطابق سوچی کرنا ہے آپ ہی ساتھ بجے کے پہلے مطابق کے در میں پہنچیں اور ساتھ بجے تک آپ ہی وہاں پہنچائیں جائیے مطابق کریے پھر واپس آئیے پھر ان لوگ کو فون کریے جنہوں نے مطابق کیا ہے ان کو بلائی دیجئے جنہوں نے نہیں کیا ہے پھر ان سے اپیر کریے کہ دیکھئے پانچ ساتھ کوشنے سے اچھا ہے ایک بار نینے لینے کی چھنٹا پیدا کریے اور نینے لینے کے دیش اتنے جو نینے ہو اس نینے کے ساتھ جڑیے بھائیو بھینو آپ دیکھیں گے کہ لوگتنگر کے پروہ کے ساتھ جب آپ جڑے کے دواستوں میں ایک قدسوں ہوگا ایک پروہ ہوگا آپ سارے پروہ کے پاس سال میں ایک بار نہ آتے ہیں لیکن لوگتنگر کا پروہ پانچ سال میں ایک بار آپ کو اثر دیکھتا ہے دنیا کے اندر یہ طاقت بھارت کو پراخت ہوئی ہے آپ سوچئے کہ بھارت کے پہلے چنانے دنی سو پانچ میں بھارت کے ہر باریک مد داتا کو نائے ہو گروس ہو سب کو مطادکار کا ادھکار ملا ایک مطادکار ملا اور کتنا میں بڑا ہو کتنا میں چھوٹا ہو سب کو ایک سوان مطادکار کا کرنے کی جھوٹ بھارت کی سمیدھانی نہیں ہے اب بھی ہم نے ادھکار کو اپیو نہیں کرتے ہیں پورے دیس کے اندر پورے دنیا کے اندر بھارت پہلا دیس ہے ہم نے انیس سو پانچ میں محلاؤں کو بھارت کے سمیدان میں مد دینے کا ادھکار دیا اور انگوینٹ جو دنیا کے آج کی آبنک لوگتنگر کا چنرپانہ رہتا ہے اس نے انیس سو چھوٹ پر محلاؤں کو یہ ادھکار دیا سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت اس کا مطاب انگوینٹ سے بھی جہاں پڑھت سیل ہے ماں دوکتنگ پہلے آگیا تھا دیس بھارت ان کا گنام تھا ان کے پراتھیتہ رہنے کے لئے مجھول تھا لیکن بھارت نے آزادی کے بعد سمیدھان بنایا انیس سو پانچ کے اپنے پہلے آمچناؤں میں بھارت کے ہر بھروس کو ہر محلاؤں کو ایک سمان بھارکار کا اپیوک کرنے کی پوری شبن کرتا ہے انگوینٹ نے ہم سے چار سال کے بعد یہ بڑی پاکت بہت بڑی پاکت ہے اس پاکت کو اپیوک ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پاکت کو اپیوک کرنے کی کاریٹ ہمیں گانی پڑھتے ہیں اور میں آج اسی لئے آپ کی بیچائی میں جاتا ہوں بھارت میں بہت اچھا مکرسل چلتا ہے دیس کے اندر سب سے اچھا مکرسل رتوان میں بھارت کے ترے ہیں اسی اسی پیوٹی تر مرنام چلتا ہے اور بھارت میں جو نام ہے مجھے دیکھتا ہے آپ سب کو اسی جانکلی ہوئی ایک دام بھرکا کے لوگوں نے کہہ کر دیا جو جو بھرگا پوچھا کسی بھوکتا ہو جو یہاں پر ہماری بھاؤں کے ساتھ فیلوارڈ کرتا ہو اسے سبتہ میں رہنے کا بکار ہوئی ہی نہیں سکتا مجھے بھرکاں کچھ پیچھے مجھے بھرکا جانا مجھے بھرکا جانا پہلے سرکاں نے میری پرسلاؤں پر مجھے بھرکا دیا تھا لیکن میں بانتا ہوں مارکالی کا اثریوارڈ ہوگا تو میری سبھائی ماں مجھے بھرکا لیکن میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں اگر بھنگال میں مطالدکار بڑھ سکتا ہے اس کی بھرکا سکتا ہے کیا گورکپور کا بھارت سیوہ سکمسن سی جڑے لے گورکا بھاری سی جڑے لے آپ سبھی سرنالو جن آپ اتنی بڑی سمتیان ہیں کیا آپ دائے کر سکتے ہیں کہ گورکپور میں بھنگالی سمتا ہے کے ساتھ ساتھ ہر سمتا ہے ہسی بھیج کی تار مطالدکار بھارتا گورکپور کے در دائی ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو مجھے بتا ہے لوگ تنطر کے پردی آپ کی اپڑی سیوہ مجھے یاد ہے لگ بھار دائی میں نے تیر مہنی پہلے میرا پوروڑیا میں ایک آئی بن تھا ماں کی سرکار میں پرمیسن نہیں پہلے دیا تھا آدمی ویڈرو کر دیا انہوں نے ہیلی کپٹر نہیں تک دے دیا تو میں نے اپنا ہیلی کپٹر بھارت چھاڑ کر دیا وہاں سے پہتیس کنومیٹر جانتا تھا دونوں طرف پہتیس کنومیٹر کی سرک پر دونوں طرف بھاری سکھیاں میں نوجوان کھڑے تھے ماتائی کھڑی تھی وہاں کی پیٹیاں کھڑی تھی اور پورا دونوں طرف پڑا تھا پوروڑیا میں تہاں کارے کرنے ہونا تھا ایک لاکھ سے دیکھ بھیڑ تھی کوئی سرکسہ نہیں تھی لیکن مونسانسک بنائی رکھتے ہوئے لوگوں نے بہت اچھا کارے کرنے ہوئے میں نے اس میں دنوں اپلی اور بردوان میں بیان تھا بردوان میں جب رہ گیا تو وہاں کی بھارتی جنتہ پارٹی کے اجرمس نے مجھے فون کیا کہ ایک دھنٹہ لیٹ آتے آپ کو بہت اچھا کارے کرنے ہوئے میں نے کہا ایک دھنٹہ لیٹ کیوں تو وہاں نے کہا کہ آپ کیوں نے ایک دھنٹے کا سمیہ پر لینے ہوئے میں نے کہا کہ میرے چار سوائیں یہ بھنگار میں کیسے میں پڑھ پونٹا ہوں اس نے کہا میں کیوں نے ایک دھنٹے کام چاہتے ہیں میں جانگوش کے لیٹ کیا یہ دھنٹہ لیٹ ہوں چاہتے ہیں جب میں پہنچا ایسے منچ بڑھا منچ بڑھا پڑھا لیکن سامنے جنتہ لوگ بیٹھتی نہیں تھی کچھ بھی اوپر سے نہ پڑھا تھا نہ نیچے بیٹھنے کے لیٹ ہی نہ پھرسی تھی کچھ نہیں سب لوگ نیچے بیٹھے تھی اور پچاس ہزار سے دھنٹہ بیٹھ کرتے تھے نالہ لگا رہی تھی جائی سیدنام جائی سیدنام جائی سیدنام میں دھنٹہ کرتا میں نے کہا یہ بڑی خریف میں نے یہ انتریکس کو پڑھا ہے میں نے کہا یہ کہا اس لئے آپ کو منوم ہے یہ جو کچاس ہزار کی بھیڑھ ہے یہاں پارہ کلومیٹر دور ان کا پاکی ہے پارہ کلومیٹر پیتھل چلتی آئی ہے اور پارہ کلومیٹر پھر صفحہ کے بعد ان کو پیتھل جانا ہے ان کو آنے میں اور جانے میں تو سمیں رکھتا آنے میں تو سمیں لگے گا ایک گھردے تو سمیں کیلئے میں نے آپ سے روز کیا تھا انہیں تھا میں سے بھی بنگال تو حرد کی راشتبات کی طرح کی نہیں آگر بنگال کی رکھتی میک سوامیٹ لیوکانا نے کہا تھا گھو سے کہو ہم ہندو بنگال بھارت کا راشتنام اور بھارت کا راشتبیت دیتا یعنی بھارت کے اندار راشتبیت بنگال نے دیا اب یا پھر گردیو رویتنات ٹیگوڑ کی چیندی منائی ہوگی اور گردیو رویتنات ٹیگوڑ نے بھارت کو بھی راشتبیت دیا اور پانگلا دیش کو بھی دیش کے اندار گرانٹی کی چوڑا کیا ہوتی ہے وہاں گرانٹی کا سری گھنیس نہیں بنگال نہیں کیا آمد بھٹ کا جو پہنیاس پڑکین چلک چٹوپر تھے نے دکھا بندے ماتروں اس کا یقیب منا جو دیش کے وہاں گرانٹی کی کووڑی کووڑی نوزدوانوں کا منتر بنا اور بھارت سعودی مدتا ہے بھارت نے راشتگان اور راشتگیت بنگال سے لیا بھارت کی راشتباد کی رہنگی ہے اور کون سے ایسا کار بھن رہا ہے جب بنگال اس ٹرینہ کی خونی نہ لے بھی اور مجھے رکھتا آج کچھ لوگانترین بیوستہ میں بھی ایک بار پھر سے بنگال کو پڑا منا ہوگا اور بنگال کے مانے آپ سب لوگ بھورپور میں مدان کی پریشت کو بڑھیں گے ہر حال میں مدان کریں گے بھی ہم نے لوگوں کو کٹائیں گے آپ کی پاس سب کی پاس بھاری مانترین آپ کو رکھتا ہوں جو دے سکھ میں ہو دے سکھ میں نے وہ آتنگ بار آنکر سوامی پڑھمانن جی کی سسکر ساتھنا کس بات کو لے کر گئے ماترکہ وہ ساکسا سانتی کی دستاکتی دیلی کی روپ میں مان کر گئے اس کا مستان کس بات کو لے کر گئے کیونکہ اس سمیہ کے آتنگ کے پریاء ہے ان ریکشی قربوٹی کی جنتکو وہ نصب کرنے کے getsر همڑانتے اور یہ سکتی ارجت کرنے کا پرو ہنا اتان شارط کیا بھارت تہائی ماد کی سماسے کا سلامہ نہیں ہونا چاہینا کیا بھارت ت döکھن کر پی آج SAL these wants کیا بھارت تہائی مaten descent why یہ بھارت تねڑر ان سے تہائی ماد کی سمسے کا سلامہ نہیں ہونا چاہینا کیا بھارت تہائی ماد کی سماسے کا سلامہ نہیں ہونا چاہینا سب کے کارکارات کے پاس ہیں اور اس کارکار کو دھانے رکھ کرتے ہیں مجھے رکھتا ہے ہم میں سے ہر پریکٹی کو اپنے پریکٹی کرتی نہیں بلکہ رست کی تہہنٹوں کی ملوان کے لئے صدیو تیار اٹھنا چاہتے ہیں اور جو بار بار ہم سب کے سامنے آتا ہے کہ نیشن فرص ہماری لئے دیش پہلا ہونا چاہتے ہیں دیشن میں اور دیشن کی حد میں اس پرکار کا نینے نینے والا اس پرکار کا مہتر دو والا اس پرکار کا سکسن میں آتھا کمانگیپ کی جیورٹالنس نشتہ چاہگیپ کی جیورٹالنس کی نیتی پرکارے کرنے والا اس سیلے دو بھارت کی انتر پرکارے کرے اس بات کا نینے لینے والا دیشن میں نینے لینے والا اس پرکار کا ایک نینے لینے کر کے مطانکار کے لئے آپ سب جرور جائیں مجھے لگتا ہے بھارت سیوہ سیلکشن کہ پوری کی پوری سامنہ پوری کی پوری سیوہ کا داریکٹرم کا یہ نیچوڑ سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے داہت پرکار مرموحان کرنا سیکھیں ساماجی اچھیتر میں بھارت میں اچھیتر میں جس بھی چھتر میں جو بھی داہت میں ملے گا راست کو سروپڑی کرت کر کے اپنے داہت پرکار مرموحان کرنے کے لئے دیشن میں پھیسکا لینے کی چھمتا اور جب بھی احسر ملے گا ہم اپنے سویم کے بیکٹی کم آلس کو چھوڑ کر کے جائیں گے اپنے مطالق آئے کا خریو کریں گے یا بھاؤ ہم سب کے انتر رہنا چاہیے اور مجھے رکھتا ہے جس بھاؤ کو لے کر کے وہ جسوانی بڑھوان جنجی مہاج نے بھارت سیوہ سرمسنگ اور ہندو ملن مندیر کے ستاپنا کی اور اس کا نکرم کوئی اڑھایا وہ بھاؤ آج جس دیکھی کے ساتھ آج چاہا آگے بڑھا ہے آپ نے دیکھا کہ اپنے دیش سے پورا دیس جنگیان جنرل بھارت کا سمان رہا تھا انیس سو سنتانس میں نہیں سا جانت ہو گیا تھا لیکن یوگ کی پرمپرہ تو ریسٹرک مانتا نہیں دلائی جو جانتا تھا بھارت سے یوگ سیکھ کے وہ امریکہ میں جاتا تھا یورپ میں جاتا تھا یوگ کو اپنے نام سے پیٹنٹ کراتا تھا لیکن آرکھ لاندھری مولی جی نے کیا بھلستہ کر دی کہ یوگ بھارت کے نام پر پیٹنٹ ہوگا بھارت سے پیٹنٹ کر دی اور پیس کو یوگ کیسے کر دی چلی کیسے کر دی کنو میں آپ نے کہا کہ کنو کی کتنی بھرام کر رہا تھا اس پار کا کنو کرنے کا صوبہ کیا ہمیں پر آپ کرنا ہے کنو کو بیسوئی مانتا دینا کنو کی آرین کے ساتھ پری دنیا کو جڑنا اور یوریسکو دورا کنو کو مانو پاک امورت سانسکر بھرور کے روپے مانتا دینا پناہ مکری موتی کی کانسان کو اپنے دی آپ دیکھیں گے وہ دیکھتی اپنے لئے قبیلے جیاں دیس کے لئے سماجھ کے لئے کمبا کے سوارمہ کے لئے میں نے پرنانکتری ہوتی حسین بوت کیا کہ کمبا کا سوارمہ پرنانکتری جی کے کار پرنانکتری جی کے کار پرنان سیرو بچھا ہوتا انہوں نے سمیت دیا ہویا ہے کمبا کا سوارمہ پر گھنکا پھولیا سے کیا اور کمبا کے سماپک پر آئے جنہوں نے کمبا کے سماپک پر سنگا پر ٹوکی لگائی اور ٹوکی لگانے کے بعد کیا کام کیا صفائی کرنیوں کے پیر ہوئے اعتام کرنی یاد کرنا کہ سنامہ کے پیر کبھی دھونے کا کام کس نے کیا تھا کرسنے کرسنے ایک کرنیوں کے تھی اور انہوں نے یہاں ہمیں بتایا یا دیس کے اندر حازادی کے بار یا دواپر کے بار مانچ ہجار ورس کے بار جب بھارت کا کوئی پرحان منتری سفائی کرنیوں کا پیر ہو کر تاکہ یہ بھارت سریشت بھارت کا سندیس کو بھی دنیا دو دیا بھارت بھارت مانچ ہجار مانچ ہجار جب بھارت مانچ ہجار مانچ ہجار ان کی کنیاں کی پڑھائی اپنی جتنا ان کو بیتر ملا تھا جو ان کا اپنا خرچہ کنیاں کی پڑھائی چودہ ورس تک گزرات کے مکھے منتری کے روپے جھوڑے اپاہر ملا تھا اس اپاہر میں جو بھی ان کو ملا تھا ان کو سب ہی اپاہر کے جنہیں بھی اپاہر ملے تھے سب کو انہوں نے نیرام کر آیا اور اس سے تو تدراسی ملی اسے بھی انہوں نے کنیاں بیتیا کے لئے کنیاں سکسا کے لئے پردھان مطری بنے پردھان مطری بننے کے بعد پانچ برس میں انہیں جنہیں اپاہر ملے دیس میں دیس میں انہوں نے سارے سارے پہاروں پر لیا اور اس سے جو راسی آئی اور راسی انہوں نے نمامی گھنگی پریوچنا کو ڈانک کر دی اجرار گھنگا نیرمت کر دی انہوں نے اپاہر ملے کی کو زیور پیس پرائس ہوا یعنی بوریا کا سروچ پرسکار سانتی پرسکار پرکت ہوا اس میں اپاہر جتنی راسی بھی انہوں نے پوری راسی نمامی کر کے ڈانک کر دی یہ پوری راسی تانک کی ملے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ساتھ نام کو آگے وڑھانے کے لئے اور دوسرا نمامی گھنگی پریوچنا جائے ماں گھنگا ایورال ہو ماں گھنگا مرمل ہو اس کے لئے اپنے پاس سے سو کروڑ کی خواہر سے خورسکار سے اور شویم کی بیتن سے پوری راسی انہوں نے تانک کر دی دیشو ابھی جب صفائی کرمیوں کی بیہر ہوئے تھے انہوں نے 51 کروڑ کا کورفاسپنڈ وہاں نہیں بنایا اپنے ایک بہتر گردان ہمتری دروب میں جو بہتر ملتا ہے اس میں سے ناسی دے کرکہ کورفاسپنڈ بنایا ہے اور مجھے باتا کہ کورفاسپنڈ کا ہوگا جن صفائی کرمیوں نے کنگو کو سوچ رکھا ان صفائی کرمیوں کی کنیاں کی پڑھائی کے لئے اور ان کی سادھی کے لئے اس میں سکھ آگے ہوگا انت میں میں ڈاکٹر عمانہ چاران جی کو ڈاکٹر عمانہ چاران جی کو ڈاکٹرات قابون کی تھنڈے باد مدنا اوش کریں انہوں نے اس تاریت موڈ اوش کریں ڈازم چھ، ڈازم چھ، ڈازم چھ، ڈازم چھ،